اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ سورہ یوسف کر رہے ہیں یہ ٹویلت سورہ ہے اور نزول کے حساب سے ففٹی تھرڈ سورہ ہے یہ ٹھیک ہے یہ پڑھنے میں بہت ڈیفیکلٹ ہے اگر جس کو گرامر اچھا آتا ہے انشاءاللہ وہ بہت اچھے سے پڑھے گا حالانکہ بہت انٹرسٹنگ ہے یہ اس میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے زیادہ اس میں چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ بڑا مہربان خوب رحم فرمانے والا الفلام رو یہ حرف مقتیات ہے اس کا معنی اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تلکہ آیات الكتاب المبین یہ روشن کتاب کی آیاتیں بے شک ہم ہم نے ہی نازل کیا اس کو قرآن عربی زبان میں لَأَلَّكُمْ تَعْخِلُونَ تاکہ تم سب تم سب آئین کافلام اقل رکھو یعنی اس بات کو سمجھو نَحْنُو نَقُصُوا عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَسَسِي ہم قصہ بیان کرتے ہیں علیہ کا آپ پر بہت اچھا قصہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصصہ کہا ہے یعنی بہت اچھا قصہ بِمَا اس سے جو اَوْهَنَا اس سے جو ہم نے وہی بھیجی علیہ کا آپ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غافلین اور نہیں آپ تھے اس سے پہلے البتہ بے خبر میں سے اس قولہ یوسفو یاد کرو جب کہا یوسف علیہ السلام نے لی ابیہی ان کے ابا کے لئے یعنی کے باپ کے لئے یا ابتی اے میرے ابا انی بے شک میں رائیتو میں نے دیکھا میں نے دیکھا یعنی میں نے خواب دیکھا احد اشرا یعنی کے گیارہ یہ پورا احد اشرا کا مطلب ہوتا ہے گیارہ کاؤکبن ستارے وشمس اور سورج والقمر اور چان رائیتوہم والقمر اور چان رائیتوہم میں نے دیکھا ان سب کو لی میرے لئے سجدہ کرنے والے قولہ انہوں نے فرمایا یعنی یاکوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنیہ اے میرے بیٹے لا تقصص نہیں آپ قصہ بیان کرنا روئیہ کا آپ کے خواب کا الا اخواتی کا آپ کے بھائیوں پر فیقیدو لکا قیدہ پھر وہ سب چال چلیں گے آپ کے لئے چال بے شک شیطان انسانوں کے لئے دشمن کھلا وَقَذَلِكَ يَشْتَبِكَ اور اسی طرح اشتبہ یعنی کہ چن لیا آپ کو آپ کے رب نے وَيُعَلِّمُّوكَ اور اس نے سکھایا آپ کو مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِسِي یعنی خوابوں کی تابیر یا باتوں کی اصل حقیقت وَيُتِمُّو نِعَمَتَهُ اور اس نے تمام کی یعنی کمپلیٹ کر دی اس کی نیامت علیہ کا آپ پر وَعَلَىٰ آلِي يَعْقُبَ اور آلِي يَعْقُبَ پر کَمَا اَتَمْ مَحَا عَلَىٰ عَبُوَيْقَ جیسے کہ اس نے تمام یعنی کمپلیٹ کیا اس کو آپ کے دو باپوں پر یعنی کہ عبراہیم علیہ السلام اور عصحاق علیہ السلام اس سے پہلے عبراہیم علیہ السلام اور عصحاق علیہ السلام اِنَّا رَبَّكَ بے شک آپ کا رب علیم جاننے والا حقیم حکمت والا ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم